بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم فضل اور شکریہ کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے ان لوگوں کے لئے جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے مٹی کے برتروں کو یوز کرنے کا میں بھی کچھ دن پہلے اپنا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں مٹی کے برتروں کا میں بھی لینے کے لئے گئی تھی لیکن مٹی کے برتر آپ جب گھر لے کے آتے ہیں ان کو یوز کرنے سے پہلے کیا کیا احتیاطی تطابیر ہے جو آپ کو احتیار کرنے چاہیے وہ ساری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آج کی اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ اکلپ شیئر کرنا چاہ رہی تھی جو میں نے ریکارڈ کیا تھا شاپ پہ جا کے اس طرح کے برتر آپ کو وافر مقدار میں اس طرح کی شاپ سے مل جاتے ہیں یہ سپیشلیں مجھے بہت زیادہ وساند آئی تھی کڑا ہی انشاءاللہ کچھ دن تک میں یہ بھی بائے کروں گی اپنے چینل کے لئے اس کے کھانے بنانے کے لئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کو یوز کرنے سے کھانے جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں پلال میں اس طرح کے مٹکہ لے کے آئی تھی مجھے مٹکہ آئیس کریم بنانی تھی تو اسی وجہ سے میں اس طرح کے مٹکے لے کے آئی تھی تو ابھی اس کو گھر لے آئی ہوں اور دیکھیں نیچے میں نے ایک فلیٹر رکھا ہے اس کے اندر اس کو واش کرنا ہے اور دیکھ لیں آپ کے سامنے میں واش کرنے جا رہی تھی ان کو تو یہ دیکھ لیں کہ جب ان کو واش کرتے ہیں تو نیچے کتنا زیادہ پانی میسی ہو گیا تھا اب اچھے سے واش کرنے کے بعد اس کو ڈپ کرنا ہے پانی میں دو سے تین گھنڈے کے لئے دو سے تین گھنڈے کے لئے اس کو پانی میں ڈپ کر دیا تھا دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں ابھی اس کو اچھے سے واش کرنا ہے سکوچ برائٹ کے مدد سے ابھی میں آپ کے سامنے سکوچ برائٹ کے مدد سے اس کو ساپ کر رہی ہوں تو آپ دیکھے گا کہ پانی نیچے سے اور زیادہ میسی ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی یہ واش ہوتے جا رہے ہیں آپ پانی کا کلر دیکھ لیں جو بول کے اندر ہے وہ تھوڑا میسی ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے یعنی کہ ابھی اس کے اندر کافی زیادہ جو ڈسٹ ہے جو مٹی ہے جو کلر ہے وہ لگا ہوا تھا تو جب بھی آپ اس طرح کے بٹن لے کے ہیں ان کو اچھے سے پہلے ڈپ کر لیا کریں دو سے تین گھنٹے کے لیے پھر اچھے سے واش کیا کریں یہ دیکھیں جی الحمدللہ آپ کمپلیٹی یہ واش ہو چکے ہیں اب یہ یوز کرنے کے قابل ہو چکے ہیں ان کو پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا یعنی ڈپ کر دیا تھا اور اب ان کو خوش کر لیا ہے اب خوشک ہو گئے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہیں اس کے اندر میں نے اپنی مینگو آئس کریم جو میں ابھی بنا رہی تھی مٹکا آئس کریم وہ اس کے اندر ڈال لوں گی مینگو مٹکا آئس کریم کی ریسپی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی فائنلی میرے چینل سے لیکن ابھی میں جسٹ اس کا ریویو کر رہی تھی کہ اس کو آپ نے صاف کیسے کرنا ہے تو اسی وجہ سے تھوڑے سے کلپ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں صاف کرنے کے بعد اچھے سے یہ اس کابل ہو گئے ہیں کہ اس کے اندر ہم اپنی آئس کریم جو ہے اس کو فریز کر سکتے ہیں بنا کے اور آئس کریم کی شیپ میں ہوگی میں آپ کو وہ بھی دکھا رہی تھی کہ یہ اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کی سپائی بہت زیادہ ضروری تھی اسی وجہ سے اس کا ریویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے آج کے اس ویڈیو میں کہ آپ اس طرح کے جو مٹکیں ہیں یہ تقریباً ایک کپ کی کوانٹیٹی اس کے اندر ایزیلی جو ہے فل ہو سکتی ہے اب اس کو اچھے سے کور کرنا تھا تو فل کرنے کے بعد کور کر دیا ہے فائل پیپر اور رابرڈ بین کی مدد سے اسی طرح اب ہم اس کو فریزر میں رکھ دیں گے الحمدللہ مارکٹ سے لانے کے بعد ان کو فل کر لیا ہے مینگو آئس کریم سے یعنی مٹکہ آئس کریم بننے کے لئے تیار ہے اب اس کو فریزر میں رکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لئے تو ابھی میں فریزر میں رکھنے کے لئے جا رہی ہوں ٹوٹلی میتھرڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جب بھی لائن جب بھی اس طرح کے برطنی یوز کر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس ٹینکس فور وچنگ